سورة الہزاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فے شک اللہ اور اس کے پرشتے نبی پر صلاة بھیجتے ہیں درود بھیجتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپ پر صلاة و سلام بھیجو خوب سلام بھیجنا سورة الہزاب کی اس آیت سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند درجات کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ آپ کا درجہ کتنا بلند ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں فرشتوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدوسنا بیان کرتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہاں بیان کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ وہ آپ کے کتنے پسندیدہ بندے ہیں ان کا مقام کتنا بڑا ہے ان کا درجہ کتنا بڑا ہے اور پھر یہ بات بتا کر اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ فرشتے میں آپ کی تعریف کرتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں اور آپ سوچئے کہ جس کی تعریف اللہ صلی اللہ تعالیٰ فرمائے پھر ان کا مقام کتنا بلند ہوگا اور پھر اس کے بعد فرشتے فرشتے آپ کی تعریف کرتے ہیں اور بلائے آلہ میں جو بلند فرشتوں کی مجلس ہے اس میں آپ کا ذکر بلند ہوتا ہے یہ کہہ کے ہم سے کہا گیا ہے اے ایمان والوں یعنی جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ کیا کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام دیجیں اور یہ ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رضایت کے لیے ہمارے دین کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں کتنی پریشانیاں دیکھیں ہر چیز آپ نے قربان کر دی اپنا گھر و بار اپنے اہل و عیال سب کچھ مکہ سے مدینہ کی طرف اندر کی اور پھر ویسے بھی عبادت میں آپ کتنی تکلیف اٹھاتے تھے اور امت کے لیے دعائیں کتنی کرتے تھے تو امت کو بھی چاہیے کہ ان کا شکریہ ادا کریں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم آپ کی نہ تو کوئی تدمت کر سکتے ہیں نہ آپ کو کچھ توفہ دے سکتے ہیں یعنی فزیکلی تو کوئی چیز ہم نہیں کر سکتے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور وہ دعا جو دروشریف کی شکل میں ہمیں سکھا دی گئی ہے تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس دور میں بھی بلند کیا اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آج تک جو بھی شخص قرآن مدید پڑھتا ہے وہ آپ کے درجے اور آپ کے مقام کو سمجھتا ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یسلونہ کا مطلب ہے کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں کہ آپ کی امت میں برکت ہو آپ کے کام میں برکت ہو اور آپ کے اب زندہ تھے تو اس وقت آپ کی زندگی میں برکت کہ آپ جو بھی کام کریں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو بہت زیادہ عجل سواب ہو اور پھر آپ دیکھئے کہ صرف ہمیں سلاب بھیجنے کو دروت بھیجنے کوئی نہیں کہا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سلام بھیجنے کو بھی کہا گیا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور خون خون سلام بھیجو تو اس طرح آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان والے بھی تاریف کرتے ہیں اور زمین والے بھی تاریف کرتے ہیں آسمان والے بھی آپ کی سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں اور پھر زمین والے یعنی ہم لوگ بھی جب آپ پر دروت و سلام بھیجتے ہیں تو آپ کی سلامتی اور آپ کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت بھیجنا اللہ سبحانو تعالیٰ کے حکم اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تعمیر کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس کو ماننا ہے اس طرح اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر بھی سواب کماتے ہیں دروت پڑھ کر تو سواب کماتے ہی ہیں لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کی بات بھی مانتے ہیں پھر یہاں یعنی یہ ایمان والوں کی ایک امتیازی شان ہے یعنی ایمان والوں کے کرنے کے جو کام ہیں ان میں سے ایک اہم کام ہے اور اس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آنر بھی دیتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں ان کا عدب کرتے ہیں ان کا مقام بلند کرتے ہیں اور آلٹیمیٹلی خود اپنے لیے سواب اور ریوارڈ کماتے ہیں کتنا سواب حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمتیں نازل کریں یعنی بیسے تو یہ کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے اور بھی کام ہیں لیکن یہ سب سے آسان اور سب سے بہترین کام ہیں کہ جب بھی ہم چاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل کرے تو ہم کیا کرنا شروع کریں درود پڑھنا شروع کریں تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں آنا شروع کریں ہم میں سے کون ہے جس کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نہیں چاہیے ہم میں سے ہر ایک اس رحمت کا موتاج ہے اور اس کا مقتضب ہے نہ صرف یہ کہ رحمت نازل ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ایک مطبہ درود بھیجتا ہے اس پر دس رحمتیں آتی ہیں اس کے دس گناہ باف ہوتے ہیں اور اس کے دس درجے بلند ہوتے ہیں یعنی درجے بلند ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے جنت کے قریب ہوتا جاتا ہے اور پھر جنت میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ درجے ہیں سب لوگ ایک لیول پر نہیں ہوگے جن کے درجے اونچھے ہوگے ان کا مقام بہت بلند ہوگا اور وہ بہت زیادہ اور بھی زیادہ شان والے ہوں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی سب لوگوں کے درجے ایک جتنے نہیں ہوتے کوئی کسی لیول پہ ہے کوئی کسی پہ خاندانوں میں رشتداروں میں ہر ایک کا سٹیٹس الگ الگ ہے لیکن جو شخص درود پڑتا ہے اور جو جتنا زیادہ درود پڑتا ہے اس کا سٹیٹس اللہ کی نگاہ پر اتنا ہی بلند ہوتا چلا جاتا ہے اور اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص کے ساتھ دل سے ایک درود پڑے گا یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم کام کاج کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ درود پڑھتے ہیں آپ واک کر رہے ہیں درود پڑھے کوئی بات نہیں آپ جہاں بھی ہو درود پڑھتے رہیں منع نہیں ہے کہ آپ واک میں درود نہیں پڑھ سکتے یا کوئی آپ کے پاس بیٹھا تو آپ درود نہیں پڑھ سکتے اس کے لیے نماز کی طرف شرائط نہیں رکھی گئی نماز میں تو یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو وضع کرنا ہوتا ہے پھر آپ اپنا لباس پروپر رکھتے ہیں پھر آپ قبلے کی طرح مو کرتے ہیں پھر آپ کو کسی سے بات نہیں کرتے ہیں آپ کچھ کھا نہیں سکتے آپ بول نہیں سکتے آپ سو نہیں سکتے آپ بھل جل نہیں کر سکتے نماز کی تو یہ ساری شرائط ہیں وہ تو ہمیں نماز کے لیے پوری کرنی ہیں لیکن درود کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے ہم لیٹ کے بھی درود پڑھ سکتے ہیں ہم کھڑے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم واپ کرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم کھارا بناتے بھی پڑھ سکتے ہیں ہم لوگوں کی مجلس میں بھی بیٹھ کر دروشی پڑھ سکتے ہیں ہم بازار میں ہیں، شاپنگ کرنے ہیں، اس وقت بھی ہم دل دل میں دروشی پڑھ سکتے ہیں تو اس لیے جو شخص اخلاص کے ساتھ، دل کے ساتھ دروشی پڑھے گا پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر دروش پڑھے تو جب تک وہ مجھ پر دروش پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں اور فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی دعا کا وان تھرڈ حصہ دروش نہ کروں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تم چاہو تو ایسا کر سکتے ہو اس نے کہا اگر دو تھرڈ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو اس نے کہا اگر میں ساری دعا درودی کو بنا لوں تو آپ نے فرمایا پھر تو یہ تمہارے لیے اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے سب غم غم کے لیے کافی ہو جائے یعنی اگر آپ کو بہت وقت انسان کی سیچویشن اتنی ٹیرس ہوتی ہے کہ اس کو دعا بھی نہیں سمجھ آتے مجھے کیا مانگنا چاہیے سو یعنی بعضوں کا تو ہمارے کوئی عزیز پیارے زندگی اور موت کی کشم کشمی ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی ہم ان کے لیے کیا دعا کریں ہم ان کے لیے زندگی کی دعا کریں یہ زندگی تو ان کے لیے بہت تکلیف دے ہیں ہم انہیں اس حال میں زندہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہم چاہتے ہیں صحت بند ہوں اور اگر صحت کی دعا کرتے ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ ساری زندگی پیرلائز دیں یہ اپنے مو سے کھا نہیں سکیں گے اپنے مو سے پی نہیں سکیں گے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پھر کیا مانگ گا اور کیا نہ تو ایسی صورت میں ہم دروشری پڑھنا شروع کریں کہ اللہ کی رحمت آج ہے اور اگر اللہ کی رحمت آج ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھرکو سیدھا اٹھا کے کھڑا کر سکتا ہے جو رب مردوں کو اٹھا کے کھڑا کر سکتا ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا کیا وہ ایک بیمار شخص کو ایک تکلیف کی حالت میں جو شخص ہے اس کو مسیدہ تدرست نہیں کر سکتا بالکل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے تو کچھ بھی مشکل نہیں تو اس لئے ہمیں اپنی زندگی میں دروش کی قصرت کرنی چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر دروش بھیجا کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر دروش بھیجنا تمہارے لئے باعث برکت ہے اور میرے لئے اللہ سے وسیلہ کا سوال بھی کیا کرو یعنی درود بھی بھیجو سلام بھی بھیجو اور وسیلہ کی دعا بھی کرو اب یہ وسیلہ کیا چیز ہے جنت میں ایک مقام ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے یعنی پوری جنت سے زیادہ خوبصورت ہے اور وہ مقام صرف ایک شخص کو ملے گا صرف ایک کو وہ ملے گا کسی اور کو وہ نہیں ملے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا کیونکہ آپ کا مقام اور درجہ ساری انسانیت سے بڑھ کر ہے تو اب آپ دیکھئے کہ وہ ہے تو آپ کے لئے لیکن آپ نے امت کو شرف بخشا کہ ہم آپ کے لئے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے نبی کو وہ مقام وسیلہ عطا فرمانا پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ جب ایک شخص درود پڑھتا ہے تو وہ درود اس شخص کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے آپ کو بتایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرے گا اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو مجھ تک پہنچاتا ہے یعنی ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھیں بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کوئی کوئی مدینہ جائے کوئی روزے پر جائے اور ہمارا سلام لے کر جائے تو بات یہ ہے کہ وہاں جا کر کوئی پہنچائے یا آپ یہاں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے درود پڑھ رہے ہیں یہاں پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے وہ آپ کا درود وہاں تک لے جائے گا پہنچا دے گا یعنی ہم انسانوں کے بنت کرتے ہیں اور انسان کے وہاں جاتے ہیں وہ بھولی جاتے ہیں کہ مجھے کس کس نے کیا کہا تھا اور ہمیں کوئی ایسا طریقہ بھی نہیں ملتا کہ ہم سے کہا گیا ہو کہ کوئی لے کر جائے اور پہنچائے آپ جہاں پر بھی ہو آپ پسید نبی میں ہو آپ بدینہ میں ہو آپ مکہ میں ہو آپ سعودی عرب میں ہو آپ پاکستان میں ہو آپ کینیڈا میں ہو آپ کہیں پر بھی ہو آپ کا درود وہاں پہنچ جائے گا اور یہ آپ کے نامہ عمال میں بھی جمع ہوتا رہے گا تو اس سے اچھا کیا توفہ ہے جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج سکتے ہیں یعنی اگر ہم آپ کے لیے کوئی پیسے بھیجیں یا کوئی گولڈ بھیجیں یا کوئی خانے کی چیز بھیجیں وہ تو نہیں آپ کو پہنچ سکتی لیکن اگر ہم درود بھیجتے ہیں تو وہ آپ کو پہنچتا رہتا ہے اور ہمیں طریقہ بھی بتا دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے ہر جگہ سے پہنچ جاتا ہے اب جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجے گا اور سلام بھیجے گا اور خاص طور پر آپ کے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا تو قیامت کے دن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی اس کے لیے شفاعت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے یا میرے لیے وسیلہ مانتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی یعنی پکی ہو جائے گی کہ میں اس کے ہاتھ میں سفارش کروں سفارش کس کا ضرورت ہوتی ہے جس کے اپنے پاس پورا نہ ہو کامیابی کے لیے یعنی اگر کوئی شخص خود لیک کرتا ہے کسی چیز میں تو پھر دوسرا اس کی سفارش کر دیتا ہے آپ اس کو یہ جوب دے دیں آپ اس کو یہ جگہ دیں اس کے لیے یہ کر دیں تو وہ اس کے لیے آسانی ہو جاتے ہیں تو اسی طرح جو شخص جنت میں جانے کے لیے اس کو ایک نیکی کم ہے یا تھوڑی سی ضرورت ہے تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے بڑے عمال کی وجہ سے توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا اور قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو گئی اور اس کو جہنم میں پینک دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حق دیں گے شفاعت کا حق کے شفاعت اور پھر آپ کی سفارش سے اس کو آگ سے بھی نکال لیا جائے تو اس لیے ہمیں اپنے زندگی میں ضرورت کا احتمام کرتے رہنا چاہئے کوئی دن ہمارا خالی نہ گئے ویسے تو الحمدللہ جب ہم آزان سنتے ہیں تو اس کے بعد ضرورت پڑھتے ہیں وہ موقع ہوتا ہے ضرورت پڑھنے کا پھر اسی طرح نماز ہماری مکمل ہی نہیں ہوتی نماز پوری ہی نہیں ہوتی نماز ادا ہی نہیں ہوتی اگر ہم اس میں ضرورت شریف نہ پڑھیں مثلاً اگر کسی کا عطا حیات پڑھتے ہوئے عطا حیات پر وضوع ٹوٹ گیا اور اس نے ضرورت نہیں پڑھا تو اس کو نماز لوٹانی ہوگی کیونکہ اس کی نماز نہیں ہوئی تو اس لئے چاہے آپ اس وقت پورا ضرورت نہ بھی پڑھ سکے اللہم صلی علیہ نبینا محمد کہہ دیں اللہم صلی وسلم و بارک اللہ نبینا محمد اللہم صلی علیہ محمد و عالی محمد یعنی کوئی بھی آپ اس میں سے پڑھ لیتے ہیں اور سلام جلدی سے پیر لیتے ہیں کہ اس وقت آپ مزید کنٹی نہیں کر سکتے کہ آپ پر وضوع ٹوٹ جائے گا تو آپ کی نماز گری ہو جائے گی اگر آپ نے دروش شریف پر ایڈ کر دی تو اس سے بھی آپ انتازہ لگائیں کہ کتنا ضروری ہے پھر آپ دیکھئے کہ جو شخص صبح کے وقت پجر کی نماز سے لے کر سورے نکلنے سے پہلے پہلے دس دفعہ دروش شریف پڑھتا ہے تو اس کے لئے بھی آپ کی شفاعت ہے اور کتنی رحمتیں ایک دفعہ پڑھنے پر دس رحمتیں ہیں تو دس دفعہ پڑھنے پر کتنی ہوں گی سورے ہمتیں ہو جائیں گی یعنی صبح ای صبح اپنا دن شروع کرنے سے پہلے آپ سورے ہمتیں سمیٹ لیتے ہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک درود نہ پڑھا جائے دعا روک لی جاتی یعنی کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن میں ہمیں پہلے دروش شریف پڑھنا ہی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دعا مانگی جائے تو دروش شریف دعا کو اوپر لے جانے کا سبب بڑتا ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص تنجی ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھیں درود پڑھنا جو ہے یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے اور جو درود نہیں پڑھتا وہ جنت میں جانے کا راستہ کھو دیتا ہے حسین بن علی رضی اللہ عنہ امام حسین سے بھر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا یعنی میرا نام لیا گیا اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے پڑھا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا ہونا تو یہ چاہیے نا جب بھی آپ کا نام لیا جائے تو دل ہی دل میں یا ہلکی سی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیا جائے اور جو نہیں پڑھتا اسے دھیان سے نہ سنا نہ پڑھا وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا یعنی جو رستہ جنت کی طرف لے جانے والا تھا اس نے وہ چھوڑ دیا وہ کہیں اور ہی چل پڑا یعنی اس سے بھی اس کی امپورٹس کا پتہ چلتا ہے پھر اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لے گئے تو آپ ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے تیچ سیڑھیاں تھی ہر دفعہ آپ نے آمین کہا دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین کہا تیسری پر قدم رکھا تو آمین کہا صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں کوئی دعا تو سنائی نہیں دی گئی آپ نے کس پر آمین کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے آ کر مجھ سے کہا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اس کی بخشش نہ ہو سکی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے تو میں نے کہا آمین دعا جبریل مانگ رہے ہیں آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پھر فرمایا جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا اس کو بھی اللہ اپنی رحمت سے دور کرے کیا مطلب ہے اس کا کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا یا ویسے والدین اس کے پاس آئے اور اس نے ان کی خدمت نہ کی ان کا خیال نہیں رکھا اور ان کو خوش نہیں کیا تو پھر کیا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرتے اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا حق ہوتا ہے بہلے انہوں نے زندگی میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی کیونکہ کچھ بچوں کو اپنے ماں باپ سے بہت شکایت ہوتی ہیں اور خاص طور پر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس طور پر ان کو خامخا کی شکایتیں ہوتی ہیں اور بعض اقتوں سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے ہم زیادہ علامہ کل سبھی بن گئے ہیں چار جواہتیں پڑھ کے اور ماں باپ تو اس کیے تو دیسی ہیں پیچھے سے آئے ہیں ان کو نہیں بتا کہ یہاں کیا ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ ماں باپ کچھ بھی ہو چاہے چٹے انپڑی کیوں نہ ہو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی رسپیکٹ کریں ہم ان کی کیئر کریں ہم ان کا خیال کریں چاہے وہ غلطیاں کر رہے ہوں پھر بھی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مشرقہ تھی مشرق تھی مسلمان نہیں ہوئی تھی حضرت اسمہ حجرت کر کے مدینہ آگئی تھی کیونکہ جتنے بھی مسلم سے انہوں نے مکہ چھوڑا مدینہ آگئی اب ظاہر ہے بیٹی مدینہ میں ہے اور ماں مکہ میں ہے اب ماں کو کچھ ضرورت پیش آتی ہے تو وہ مکہ آتی ہے ٹرائول کر کے اس زمانے پر ٹرائول آٹھ دن سے پہلے پہنچتے نہیں تھے لوگ اور وہ آ کے اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹی مجھے کچھ ضرورت ہے کچھ مال کی ضرورت ہے میری کچھ ضروریات ہیں تو تم پوری کرو کیونکہ اس کو بتا تھا کہ ابو بکر کی بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ابو بکر ایک مالدار انسان ہے اور بیٹی کے پاس بھی ہوگا تو بیٹی مجھے کچھ دے گی اب ان کو پرشانی ہوئی کہ میری ماں تو مسلم ہی نہیں ہے تو میں ان کے ساتھ مسلم سلوک کرو یا نہ میں ان کو کچھ دوں یا نہ شاید مجھے اپنا مال صرف مسلم ماں کو دینا چاہیے تو ان کو نہیں دے سکتی تو انہوں نے کہا اچھا میں ابھی آتی ہوں پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ مکہ سے آئی ہے اور وہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ مجھ سے مدد چاہتی ہیں کیا میں ان کی مدد کر دوں تو آپ نے فرمایا صلی امہ کی اپنی ماں کے ساتھ صلح رحمی کرو یعنی اپنی ماں کے ساتھ اس کے سلوک کرو یعنی ماں جو کچھ کہتی ہے جو مانگ رہی ہے وہ دو اس کو یعنی اگر ماں آپ کے خیال میں بہت گناہگار ہے اللہ نہ کرے کسی کی بھی ماں لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑے گلے شک میں ہوتے ہیں ہماری ماں کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہماری ماں یہ ایسی اور ویسی روح کام اٹھتی ہے بعض وقت لوگوں کی شکایتیں سن سن کے جو ان کو اپنی ماں سے ہوتی ہیں یا باپ سے ہوتی ہیں بعض وقت ماں اور باپ میں نہیں بنتی ہے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے طلاق ہو جاتی ہے کچھ بچے ماں کا بن جاتے ہیں کچھ باپ کی طرف ہو جاتے ہیں پھر وہ ان کو ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہتے ہیں یاد رکھئے ماں اور باپ کی لڑائی میں کبھی آپ کسی ایک کا خریق نہ بڑے کسی ایک کی پارٹی نہ بڑے آپ دونوں بھی رسپیکٹ دیں ٹھیک ہے ماں کا درجہ تین گناہ زیادہ ہے لیکن اگر ماں کہتی ہے کہ باپ سے ملو ہی نہیں تو یہ اس کی بات غلط ہے ٹھیک ہے جب تک آپ ماں کے پاس ہیں آپ کو سننی ہوگی بات لیکن جب آپ انڈیپنڈنٹ ہو جائیں الگ ہو جائیں شادی ہو جائیں اپنے گھر والے ہو جائیں تو باپ کو ضروری آت کریں باپ کے پاس جائیں یہ ضروری نہیں کہ آپ ماں کو آ کے بتائیں ہم ہو کر آئے ہیں ہم نے باپ کو یہ دیا کہ باپ کے ساتھ ایسا کیا کیونکہ اس سے اس کا دل خفا ہوگا لیکن آپ کے اوپر اپنا جو فرض بنتا ہے باپ کی بھی دیکھوال کرنے کا اس کو آپ پورا کریں چاہے باپ نے آپ کو ڈیسون کر دیا نکال دیا اگر سے جو بھی کیا اس کا وہ ذمہ دار خود ہے وہ اللہ کو جواب دے گا اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ اس کو بہنچ دیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی عزت والدین کے ساتھ اس کے سلوک ہمارے دین کا ایک حصہ ہے اور ہم مسلمانوں کی شناخت ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں ہم دوسرے قوموں کی طرح نہیں ہیں کہ جو سال میں ایک دن مدد دے پہ ماں باپ کو کوئی گفت دے دیں اور باقی سال فلٹ کے پوچھے بھی نہ کہ تم کون ہوتے ہیں ہمارا کلچر ہمارا دین ہمارے طور طریقے ہمارا لائف سٹائل مسلمانوں والا ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نے ہمیں گائیڈنس سے نوازہ ہے نور عطا کیا ہے روشنی عطا کیا ہے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر دیئے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اسی صورت اللہ عذاب میں پڑھواتے ہیں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے تو ہمیں تو اس نمونے کو ایڈاپٹ کرنا ہے ہمیں تو آپ کی تعلیمات کو دیکھنا ہے ہمیں تو آپ کی شفاعت حاصل کرنی ہے ہمیں تو آپ پر دروت بھیجنا ہے ہمیں تو آپ کی صیرت پڑھنی ہے ہمیں تو آپ کا ایسا امت ہی بننا ہے کہ جس پر آپ قیامت کے دن خوش ہو جائے کہ یہ دیکھیں میرا امت ہی جس نے میرے بعد میرا کام آگے بڑھایا لوگوں کو مسلمان کیا ہمارے پیغمبر نے آقل کیا کیا تھا دنیا سب سے بڑا کام کونسا کیا تھا لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تھا اسلام کی طرف بلایا تھا لوگوں کو جہنم سے بچایا تھا آپ کا ٹائٹل بشیر اور نظیر تھا کہ آپ کچھ حبری دینے والے بھی تھے اور درانے والے بھی تھے آپ نے لوگوں کو سب سے پہلے جواب پر نازل ہوئی خاندان کو کٹھا کیا ان کو اسلام کے بارے میں بتایا پھر بڑی بگر ایکسٹینٹڈ فیملی اور باقی مکہ والوں کے لیے صفحہ پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جس پر آپ کا چچا آپ کا بہت مخالف ہو گیا تو ہمیں تو اس لیگیسی کو آگے لے کے چلنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اسکش وقت امتی بننا ہے کہ قیامت کے دن ہماری ملکات ہو تو حوز کوسر پر ہم آپ کے ہاتھ سے پانی پینے والے ہیں وہ پانی کے جو شید سے میٹھا دو سے زیادہ سفید اور برب سے زیادہ سکڑنا ہے آپ سوچیں کہ جو کتنا لذیذ ہوگا اور جو ایک دبعہ پیئے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگی تو حشر کے میدان میں تو دوب بھی ہے اور گرمی بھی ہیں اور پشمانی بھی ہیں اور خوف بھی ہے وہاں پر تھندہ سایہ کہاں ملے گا اور تھندہ پانی کہاں ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ کے قریب کون ہوگا آپ نے فرمایا جس کے اخلاف بہت اچھے اور جس کے اندر آجزی اور انتساری ہو آپ نے کہا کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ جو لوگ میرے قریب ہوں گے وہ وہ ہوں گے کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جن کے کندے جھکے ہوں گے مطلب یہ نہیں کہ ایسے اڑا کے چلیں مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر آجزی ہوگی آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو توجہ دیتے تو ایسے اپنے کندے ایک سے جھکا لیتے ہیں جب آپ کسی سے پیار لیتے ہیں یا آپ کسی کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ اس کے طرف جھک جاتے ہیں تو آپ کے کندے آگے کو ہو جاتے ہیں آپ کسی کی بات سنتے ہیں تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کندے جھک جاتے ہیں تو آپ نے کندے جھکانے والے کی تعریف کی کہ وہ قریب ہوں گے قیامت کے دن بہرے یعنی جن کے اندر انسانوں کی ہمدردی ہوگی انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوگی ان کا خیال رکھتے ہوگے اور اس کی اقتدار جو ہتی ہے وہ اپنے گھر سے ہی ہوتی ہے کہ اپنے بہن بائیوں کے ساتھ اپنے بشتدار اپنے والدین کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ جو بھی ہمارے ساتھ رہتے ہو سب سے پہلے حسن سلوک کے جو مہتاج ہیں وہ وہی ہیں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے آپ نے فرمایا امو کی تمہاری ماں وہ پھر سوال لے کر آیا اس کے بعد کس سے اچھا سلوک کروں فرمایا تمہاری ماں اس نے پھر سوال کیا کہ سب سے زیادہ اچھے سلوک کا مستحق کون ہے انہیں سب سے زیادہ منے کی کس کے ساتھ کروں کس کا خیال سب سے زیادہ رکھوں فرمایا تمہاری ماں اس نے پھر سوال کیا کہ شاید اب مجھے کچھ اور پتہ چلے تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ تو باپ کی بھی عزت ہے لیکن باپ کے مقابلے میں ماں کا مقام عورت کا مقام اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑھایا اور اس انسان کو تعلیم دے کر ہم سب کو بھی سکھا دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیونکہ ماں تقلیف زیادہ اٹھاتی ہے ماں عمل اٹھاتی ہے ماں بلازت کی تقلیف اٹھاتی ہے ماں دودھ پلاتی ہے راتوں کو جاتی ہے تو پھر ہر سٹپ کے حساب سے اس کا درجہ بھی بلند ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے اللہ اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے تو آپ نے فرمایا آمین تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بیسے ہر ایک کو خود سے بھی درود پڑھنا چاہیے لیکن اگر وہ پڑھ رہا ہو تو اس کے ساتھ ہمیں بھی جات کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں بھی درود پڑھنا چاہیے اور درود پڑھنے کے فائدے آخرت میں تو ہو گئی شفاق ملے گی آپ کا خود ملے گا آپ کے ہاتھوں موزر گوزر پر پانی ملے گا لیکن دنیا میں بھی اس کے فائدے ہیں اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ جس کی زندگی میں مشکلات آ جائیں جس کی زندگی میں پریشانیاں آ جائیں وہ درود شریف کی کسرت کر دیں جو لوگ آپ میں سے عمرے پر گئے جن کو سعادت اللہ نے نصیب کی وہ لوگ مسجد قبا بھی گئے ہوں گے مسجد قبا جانے کا ثواب کتنا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے بزو کر کے چلے مسجد قبا جائے وہاں دو رکعت نواز پڑھیں اس کو پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا تو مسجد قبا کے ایک امام ہے شید صالح المغامسی صالح المغامسی جو تھے ان کے دل میں کوئی تکلیف ہو گئے تو ان کا ہارٹ کا آپریشن ہوا ہارٹ کا آپریشن ہوا آپریشن تو اچھا ہو گیا لیکن نیکس نے پتا چلا کہ خون واپس دل کے اوپر جم رہا ہے وہ بہت خطرناک صورت پیدا ہو گئی ہے اور دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا اب وہ ہوش میں تھے وہ خوش تھے پہلے کہ میرا آپریشن کامیاب ہو گیا لیکن انہوں نے دیکھا کہ دس ڈاکٹر آگئے ہیں اور وہ آپ اس میں دسکشن کرنے تو ان کے سمجھ آئی کہ یہ کوئی مسئلہ گڑھ بڑھ ہے بارال انہوں نے آکے خبر سنائی کہ آپ کا اوپریشن دوبارہ ہو گا سوچئے کہ ایک شخص ایک دفعہ سرجری سے گزرا ہے اور دوسری دفعہ اب اس کی سرجری ہونے لگی ہے تو اب کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ شیخ یہ خبر سننے بے ہوش ہو گئے اور کلمہ پڑھنے لگے ہیں کہ انہوں نے یہ لگا کہ اب تو میں دوبارہ بچتا نہیں ہوں میری تو جان جانے والی ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اوپریشن کرتے ہیں تو کر لیجئے اب ہوا یہ کہ وہاں پر ایک نرس تھی لبنانی نرس اس نے دیکھا کہ شیخ بہت پریشان ہے وہ شیخ سے بڑی متاثر تھی وہ پتا چلا کہ مسئل قبا کے امامت آپ سوچیں کہ اگر ہمیں پتا چلے تو ہم ضرور زیارت ملاقات کے لیے جائیں کہ اتنی بڑی شخصیت آئی ہے تو نرس کو جب پتا چلا کہ شیخ کا اوپریشن دوبارہ ہو رہا ہے اور اتنی بڑی تقلیم دوبارہ اٹھانے لگے ہیں تو چونکہ لبنانی بھی عرب ہوتے ہیں تو وہ شیخ سے کہنے لگی شیخ سالے تم درود کیوں نہیں پڑھتے اللہ مشکل آسان کر دے گا سبحان اللہ شیخ نے اسی ببت شروع کر دیا اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد خود سناتے ہیں صحیح ہونے کے بعد قسم اٹھا کے کہ کوئی چیز اندر تبدیل ہو گئی یہ درود پڑھنے تھا اور کوئی چیز اندر تبدیل ہو گئی اور جو میرے آپریشن کے لیے سارا تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی وہ دھری کی دھری رہ گئی یعنی کہ اینڈ میں دوبارہ انہوں نے جب ہارٹ کو سکین کیا ہو گا یا جو بھی اللہ جانے کیا جب انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کی سکرین دیکھی تو حیران ہو گئے کہ یہ تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا سب تبدیل ہو گیا اندر تب ضرورت نہیں رہی اور شیخ اس وقت رونا شروع ہو گئے کہ یہ درود شریف کی برکت سے ہو تو آپ دیکھئے کہ یہ کسی عام انسان کا قصہ نہیں ہے شیخ ہے جو خود لوگوں کو اروقت تعلیم دیتے ہیں ان کی اتنے بے شمار لیکچہ ہیں میں ہر ہفتے ان کی لیکچہ جب میں تعددرل ویگنڈ پہ میری کلاس ہوتی ہے قرآن مجید کی تفسیر کی تو میں ان کو ضرور سنتی اور اب تبیق دیز میں بھی ہو رہی اللہ نے موقع دیا ہے تو ماشاءاللہ یہ اتنی اچھی قرآن کی تفسیر کرتے ہیں عربی میں ہوتی ہیں اتنی اچھی تفسیر کرتے ہیں کہ یہ بالکل نئے طریقے سے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اب ایک شخص جو اتنا بڑا عالم ہو کسی معمولی شخص کو کوئی مسئد قبا کا امام نہیں لگایا جاتا اس کا علم اس کا تجربہ اس کے پریڈنشلز کیسے ہوں گے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں کوئی کتنا بھی نیک ہو کوئی کسی بھی درجے پہ پہنچا وہ ہو کوئی کسی بھی مقام پہ ہو یاد نہیں رہتا خاصہ پہ جب تبیق پریشانی آتی ہے تو بھول جاتا ہے کہ اس وقت ہم درود بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ ایک بالکل عام شخص جس کے پاس بہت نالج نہ ہو لیکن اس نے ایک چیز پکڑی بھی ہو وہ علم کی اور اس پر عمل کرنے والا تو سکتا وہ نرس خود بہت پڑھتی ہو تو جو شخص خود کوئی چیز کرتا ہے جب وہ کچھ کہتا ہے تو اس کے کہنے کا اثر بھی ہو رہتا ہے اور پھر دوسرے پر جو اثر ہوتا ہے اور دوسرا جب وہ کام کرتا ہے اس کو بھی پائدہ ہوتا ہے کیونکہ نیک عمل کی برکتیں بہت ہوتی وہ خاتون نکھ کا کہنا اور شیخ کا پڑھنا اور یہ سب چینج ہونا اور انہوں نے واقعہ بیان کیا اور قسم کھا کے بتایا کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے تو اس سے یہ مدہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی میں دروشیف کی قسرت کر دینی چاہیے اور خاص طور پر جمعہ کے دن جمعہ کے دن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے کہ جمعہ کے دن یعنی جمعہ کی رات سے ہی شروع ہو جائیں جمعہ رات کا دن جب اینڈ ہوتا ہے اور مغرب ہو جاتی ہے تو جمعہ شروع ہو جاتا ہے عربی زبان میں رات پہلے آتی ہے کیونکہ لونر کیلنڈر استعمال کرتے ہیں چاند کا رات والا تو وہ چاند کے نظر آنے سے شروع ہو جاتا ہے نا کیلنڈر یعنی جس وقت چاند نظر آئے مہینہ شروع ہو گیا رمضان شروع ہو گیا آپ روزے سے پہلے اکرابی شروع کر دیتے ہیں لیکن جو دوسرا کیلنڈر ہے ہمارا شمسی کیلنڈر چونکہ ہم سورج کے ساتھ وہ سب کرتے ہیں تو وہ ہمارا دن سے کلنڈر شروع ہوتا ہمارا رات سے شروع ہوتا ہے تو جتا ہم یہاں عربی میں رات کا ذکر پہلے آتا ہے تو جب رات ہو جائے یعنی کہ جمعہ رات ختم ہو اور جمعہ کی رات شروع ہو جائے تو دروت کی قصرہ شروع کر دیا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناغ سنتے ہی ہمیں پڑھنا چاہئے نماز میں پڑھنا چاہئے دعا سے پہلے پڑھنا چاہئے کسی مجلس میں بیٹھے ہو تو پڑھنا چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں انہیں کوئی سوشل گیدرنگ بھی ہے لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نہ اپنے نبی پر دروت بھیگیں تو وہ ان کے لئے نقصان کا باعث ہوگی اللہ چاہے تو اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہوئی تو اس پر انہیں پکڑ سکتا ہے چاہے تو انہیں بخش بھی دے اسی طرح جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور وہاں وہ اللہ کا ذکر نہ کریں اور دروت نہ پڑھیں تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لئے حسرت کا باعث ہوگی یعنی آپ لوگوں سے شدوائیں نہیں کریں آپ جہاں بھی ہو بات کریں لوگوں کے جو دسکشن ہو رہی اس میں حصہ لیں اور بیچ کے گیپس میں دروت بھی پڑھ لیا کریں اسی طرح آزان کے بعد دروت پڑھیں مسجد میں داخل ہوتے وقت دروت پڑھیں پھر صفحہ وروا کی صحیح کرنے کے نصیب ہو آپ جس طرح کا تواف کرنے ہو اس میں بھی اور خاص طور پر جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی تاقید کی پھر جب نماز جنازہ ہوتا ہے تو اس کی دوسری تقبیر جب ہوتی ہے اس کے بعد بھی دروت پڑھا جاتا ہے انہوت نازلہ میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے وقت صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے اور ہر وقت چلتے پھرتے کھانا پکاتے اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے رات کو سوتے وقت آپ دروت پڑھتے پڑھتے سو جائیں رحمتیں آ رہی ہیں آپ کی اور آپ نیت یا آغوش میں چلے جائیں کچھ لوگوں کو ان سومیاں ہوتا ہے تو اس کا ایک بڑا اچھا یہ طریقہ ہے کہ آپ دروت پڑھنا شروع کر دیں تسبیح کرنا شروع کر دیں اور اسی طرح ایک نسکہ کسی نے بتایا تھا کہ صورت کحف میں آتا ہے نا کہ جب وہ کحف میں جو لیٹے ہوئے تھے وہ سو گئے تھے یہ اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو نیت آ جاتی ہے کچھ لوگوں کو نیت نہ آنے کا پرابلم ہوتا ہے نا ویسے نیت آ رہے ہیں جو ہی لیٹے کے نیت آئے تو دروت شریف لمبے سے لمبا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جس کو دروت ابراہیم ہی لے اور چھوٹے سے چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور آل کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی آل اولاد میں آپ کی ازواج آپ کی ضروریت انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دید کے لیے بہت سی قربانیاں کی تو ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو بھی ساتھ دعاوں میں شریک رکھا جائے اور پھر آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی بھیجنا چاہیے اور یہ ہم خاص طور پر جب اتحیات پڑھتے ہیں تو اس میں سلام آتا ہے اور جب ہم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو یہ سلام ہوتا ہے تو یہ بہت دروت جب آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ نبینا محمد بہت جامع سے الفاظ ہیں اور اس میں دروت و سلام سبھی کچھ آ جاتا ہے پرشتے ہمارا سلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے ہیں تو بہرحال کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قصر سے دروت و سلام پڑھنا چاہیے خصوصاً جمعہ کے دن اور پھر دعائیں مانگنے سے پہلے اور پھر نظام، دکھ، ڈپریشن، پریشانی ان چیزوں سے بچنے کے لیے بچوں کی ہدایت اور اسلام کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی فوری رحمت حاصل کرنے کے لیے آزان سننے کے بعد اور پھر یہ ہے کہ جو درود آپ نے خود پڑھا اور ہمیں سکھایا اس کو پریفرنس دیں اس کو فضیلت دیں بعض لوگ وہ درود نہیں پڑھتے اپنے خود سے بنایا وہ جو ہیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کے خود ہی فضیلت بنا لیتے ہیں ہم پر کوئی بحی تو نہیں آتی نا کہ ہمیں پتا چلے کہ کیا زیادہ بہتر ہے تو بحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو درود بتائے ہیں ان کی پابندی ضروری ہے ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا آپ کی یاد کا بہترین طریقہ آپ پر درود بھیجنا ہے آپ کے لئے دعائے رحمت کرنا ہے وہ عظیم ہستی جس پر اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے جس کا ذکر اللہ سبحانو تعالیٰ پرشتوں میں کرتے ہیں جن پر پرشتے دعائے رحمت بھیجتے ہیں آخر ان کا ذکر اور ان پر درود و سلام میں اور آپ کیوں نہ بھیجیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا خود ہمارے اپنے لئے باعث سعادت ہے باعث رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محتاج نہیں مشرق ہو یا مغرب شمال ہو یا جنوب دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے دن رات آزانوں میں نمازوں میں جہاں جہاں آپ کا نام لیا جائے لیکن اگر ہم دروش شریف پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ خود ہمی کو پہنچتا ہے ہمارے اپنے لئے باعث رحمت ہے تمام غموں دکھوں تکلیفوں مسیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ہے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا ایک بار درود پڑھنے کا عجر و ثواب اس کے دس گناہ معاف فرمائے گا یعنی صرف دس رحمتیں نہیں دس گناہوں کی بخشش بھی ہوگی اور دس درجے بلند فرمائے گا یعنی درجات کی بلندی بھی اسی طرح دروش شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا ذریعہ بھی ہے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب لوگ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والے تھے انہیں قیامت کے دن آپ کا قرب بھی دروش شریف کی وجہ سے نصیب ہوگا پھر اسی طرح اگر انسان کوئی اور دعا نہ بھی کر سکے غم دکھ اور تکلیف کی حالت میں صرف دروش شریف بھی پڑھتا رہے تو اسے ساری دعاوں سے کفایت کر جائے گا ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کسرس سے درود بھیجتا ہوں یعنی بہت زیادہ آپ پر درود بھیجتا ہوں اپنی دعا میں سے کتنا وقت میں درود کے لئے وقف کروں یعنی جتنی میں دعائیں مانگتا ہوں ان میں سے کتنے وقت کے لئے درود پڑھا کروں یعنی آپ پر دعائے رحمت بھیجو یا آپ کے لئے دعائے رحمت کروں درود کا مطلب یہی ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا ایک چتھائی وقت صحیح ہے وان فورت آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے لیکن اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے ہی لئے بہتر ہے میں نے عرض کیا آدھا وقت مقرر کر لوں آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے لیکن اگر اس سے زیادہ کر دے تو یہ تیرے ہی لئے بہتر ہے میں نے عرض کیا دو تہائی مقرر کر لوں آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے ہی لئے بہتر ہے یہ تجھ ہی کو اس کا فائدہ ہوگا میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لئے وقف کرتا ہوں یعنی جتنی دیر میں اور دعائیں مانگتا ہوں وہ سارا وقت صرف آپ کے اوپر درود بھیجنے کے لیے وقف کر دیتا ہوں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا گویا اگر کوئی شخص دعا نہ بھی مانگ سکے اسے بعض وقت انسان کی ڈپریشن، غم، دکھ، تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے ایسی حالت ہو جاتی کہ انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ مانگے بھی تو کیا مانگے بعض مسائل زندگی میں ایسے ہوتے ہیں بعض پریشانیاں اس طرح انسان پر آ پڑتی ہیں کہ انسان ہوش و حواظ کھونے لگتا ہے ایسے میں اسے کہاں یاد رہے گا کہ وہ کیا مانگے اور کیا نہ مانگے تو ایسی صورت میں درود شریف اس کے لیے سارے غموں، دکھوں اور تکلیفوں سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا پھر آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا وعدہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور خجوروں کے ایک باغ میں داخل ہوئے صحابہ کرام ساتھ تھے اور وہاں آپ نے بہت طویل سجدہ کیا دیر تک سجدے میں پڑے رہے حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح تو نہیں قبض کر لی یعنی اتنی دیر ہو گئی ہے سجدے میں اتنا لمبا سجدہ ہے اور آپ اٹھی نہیں رہے خیریت تو ہے یعنی ان کو فکر لاحق ہوئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھی رہا تھا کہ آپ نے سر اٹھایا یعنی جب میری فکر سے یہ حالت تھی تو آپ نے سر اٹھا دیا اور فرمایا کیا بات ہے کیوں پریشان ہوں میں نے اپنی فکر کا ذکر کیا بات بتائی تو آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو ایک بشارت دوں ایک خوشخبری نہ دوں اللہ کریم فرماتا ہے جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا گویا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا جواب میں اس کے لئے اللہ کا سلام آتا ہے اس سے بڑھ کر انسان کے لئے سعادت اور خوشکسمتی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے پھر یہ کہ دروس شریف نہ صرف یہ کہ دنیا میں انسان کے لئے فائدہ کا باعث ہے بلکہ آخرت میں انسان کے لئے شفاعت کا ذریعہ بھی ہے دروس شریف پڑھنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی آپ نے فرمایا جس نے دس مرتبہ صبح و شام مجھ پر درود بھیجا اسے قیامت کے دن میری شفاعت حاصل ہوگی اب یہ کہ اگر زیادہ وقت نہ بھی ملے تو دس رفعہ دروس شریف پڑھنا آخر کیا مشکل ہے کتنی دیر لگ جائے گی لیکن اس کا عجل و ثواب اور اس کا فائدہ کس قدر ہے پھر اسی طرح دروس شریف دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنتا ہے اگر دعا کرنے سے پہلے دروس شریف پڑھا جائے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بعد تو اس سے دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسود اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تشریف فرماتے تو حضرت عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھا تھا میں بیٹھا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کی پھر آپ پر درود بھیجا پھر اپنے لئے دعا کی پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کی ہے پھر دروس شریف پڑھا ہے تو اب جو بھی تم دعا مانگو گے وہ دعا قبول ہوگی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دروس شریف نیکیوں کا دروازہ کھولتا ہے نیکیوں میں اضافہ کا ذریعہ بنتا ہے آپ نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں دس نیکیاں لکھے گا پھر اسی طرح فرشتوں کی دعائیں آتی ہیں اس شخص کے لئے جو دروس شریف پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لئے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں یعنی آپ دروس شریف پڑھیں تو فرشتے آپ کے لئے دعا کرنے میں لگ جاتے ہیں اب جو چاہے کم پڑھے اور جو چاہے زیادہ پڑھے یعنی کتنی دعائیں چاہیئے اس کو لیکن ہم عام طور پر کتنا کہتے ہیں دوسروں سے کہ پلیز ہمارے لئے دعا کیجئے ہمیں دعا میں یاد رکھئے دوسروں کی ایک طرح سے منت سماجت کر رہے ہوتے ہیں لیکن کتنا آسان طریقہ ہے فرشتوں کی دعائیں لینے کا کہ انسان دروس شریف پڑھنا شروع کر دے اور وہ شخص جو درود نہ پڑھیں وہ صرف اپنے آپی کو نقصان دیتا ہے اس لئے کہ دروس شریف نہ پڑھنا انسان کے بخیل ہونے کی علامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ بخیل ہے اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اگر ہم خود دروس شریف نہیں بھی پڑھ رہے لیکن اگر کوئی اور آپ کا ذکر خیر کر رہا ہے یا کوئی اور دروس شریف پڑھ رہا ہے اور اگر وہ بلند آوازیں پڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی آپ کا نام سنتے ہی دل میں دروس شریف پڑھنا ہوگا یہ بھی آپ کے عدب میں سے ایک ہے اور قیامت کے دن اس شخص کے لیے جو درود نہ پڑھے درود کا نہ پڑھنا حسرتوں کا باعث ہوگا حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں یعنی اکٹھے ہوئے ہیں دنیا بھر کی باتیں کی لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کی کوئی بات نہیں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں یعنی نہ تو اللہ کا ذکر کیا اور نہ ہی آپ پر درود بھیجا وہ مجلس قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی انسان اس پر پچتائے گا خواہ وہ اپنے نیک عامال کے بدلے میں جنت میں چلا ہی جائے یعنی ایک شخص جنت میں بھی پہنچ گیا لیکن اس کو ایسی مجلسوں پر حسرت ضرور ہوگی جس میں اس نے اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا ہوگا اور اگر دیکھا جائے تو انسان کے عامال میں ایسی کتاہی اور غفلت بساوقات جنت سے محرومی کا سبب بھی بن جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مش پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا رستہ کھو دیا یعنی جس نے اتنی غفلت بڑھتی کہ کبھی آپ کا ذکر ہی نہیں کیا اور کبھی آپ کے لیے دعا ہی نہیں کیا اور کبھی آپ کے لیے درود ہی نہیں پڑھا تو اس نے اپنے لیے کیا کم آیا تو ہمارے لیے دن میں بے شمار مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلا موقع تو خود نماز کا موقع ہے اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اس میں درود شریف نہیں پڑھتے پھر اسی طرح عام نمازوں کے علاوہ نماز جنازہ میں بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے پھر آزان کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معزن کی آواز سنو یعنی آزان سنو تو وہی کہو جو معزن کہتا ہے یعنی آزان کا جواب دو پھر مش پر درود پڑھو یعنی آزان کا جواب دینے کے بعد جب آزان ختم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے کیونکہ مش پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے بعد میرے لئے اللہ سے وسیلہ مانگو جو جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے صرف کسی ایک ہی کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لئے وہ مقام ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ من سألی اللہ الوسیلہ جس نے اللہ سے میرے لئے وسیلہ کی دعا کی یعنی دروشریف کے علاوہ آتِ محمدن الوسیلت دعا ہم پڑھتے ہیں یہ دعا بھی پڑھی جانی چاہیے تو جس نے یہ دعا پڑھی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جائے گی یعنی قیامت کے دن پھر میں اس کے لئے شفاعت کروں گا نمازوں کے علاوہ خاص مواقعے کے علاوہ دن میں جب بھی آپ چاہیں دروشریف پڑھ سکتے ہیں لیکن عام دنوں کے علاوہ جمعہ کے دن خصوصی طور پر دروشریف پڑھنے کی تاقید ہے کیونکہ آپ نے اس کا خود حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے روز کسرت سے مجھ پر دروشریف پڑھا کرو جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر دروشریف پڑھا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اسی طرح دعا سے پہلے دعا کے بعد پھر جہاں کہیں آپ کا نام لیا جا رہا ہو یا لکھا جا رہا ہو یا کسی بھی طرح آپ کا ذکر آئے وہاں آپ کے لئے دروشریف پڑھنا اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت دروشریف پڑھنا مسجد سے نکلتے وقت دروشریف پڑھنا پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد دروشریف پڑھنا یعنی یہ تو نماز کے اندر ہے لیکن نماز سے فراغت کے بعد پھر اسی طرح ہر مجلس میں آپ پر دروشریف پڑھنا ضروری ہے پھر اسی طرح صبح و شام کے وقت میں یعنی یہ تمام مواقع ایسے مواقع ہیں جس میں آپ دروشریف پڑھ سکتے ہیں اور موقع کوئی ہو یا نہ ہو دن یا رات کی گھڑیوں میں سے جس گھڑی میں آپ چاہیں جب چاہیں چلتے پھرتے کام کاج کرتے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر سکتے ہیں آپ کے لئے دروشریف پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کسرت سے آپ پر دروشریف پڑھ سکتے ہیں اس سلسلے میں اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں دوکٹر سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشریف پڑھنے کے لئے کیا وضوعوں کو ہونا لازمی ہے وہ وضوع کی شرط نماز اور تواف کے لئے ہے یہ دو کام وضوع کے بغیر نہیں ہو سکتے یعنی اگر کوئی وضوع کے بغیر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی یعنی نماز قبول نہیں ہوگی اسی طرح خانہ کعبہ کا تواف کرنے کے لئے وضوع شرط ہے لیکن اس کے علاوہ باقی نیکی کے کاموں کو کرنے کے لئے اور عام حالات میں بھی با وضوع رہنا مہت فضیلت کی بات ہے لیکن مثلا اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور آپ کا وضوع نہیں ہے تو وہ وضوع کا نہ ہونا تلاوت میں خلل انداز نہیں ہوگا یعنی کہ آپ کی تلاوت قبول نہیں ہوگی آپ کو جو بھی صورت یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح اگر قرآن پاک بغیر وضوع کے آپ اپنی زبان سے پڑھ سکتے ہیں تو دروش شریف بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ با وضوع پڑھنے میں اور بغیر وضوع پڑھنے میں فرق تو ہے با وضوع دروش شریف پڑھنا زیادہ بہتر ہے پسندیدہ ہے بنسبت بغیر وضوع کے لیکن اگر کسی شخص کا وضوع زیادہ قائم نہیں رہتا یا اس کو وضوع کرنے کا موقع نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دروش شریف پڑھنا چھوڑ دے کیا وضوع سے نہیں تو آپ دروش شریف ہوگا نہیں یا پڑھنا بے عدبی ہے ایسی بات بھی نہیں زبان پاک ہے آپ کسی بھی وقت دروش شریف کہیں بھی لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے بازار میں گھر میں آپ بسہولت پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں جی کوئی اور سوال جوپ صاحبہ یہ بتائیے کہ آج کل کئی قسم کی دروش شریف پڑھی جاتی ہے ان میں سے ہمیں کون سی پڑھنی چاہیے جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھنے کے کئی سیغے ہمارے ہاں مشہور ہیں اس میں کچھ تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو لوگوں نے بعد میں خود بنا لیے ہیں تو وہ ایسے تمام ورجن یا ایسی تمام عبارتیں جو لوگوں نے خود اس معنی کی بنائی ہیں خواہو عربی میں ہیں یا اردو میں ہیں تو ان کو پڑھنے کی حد تک تو پڑھا جا سکتا ہے یعنی اگر نصر میں کوئی ایسی عبارت موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی گئی ہے یا آپ کی مدہ کی گئی ہے یا آپ پر سلام بھیجا گیا ہے مخاب و نصر میں ہو یا شیر میں تو اس میں ہرش تو کوئی نہیں لیکن وہ چیز جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور جو آپ کی طرف سے ہمیں ملی اس کا مقام باقی ہر انسان کے کلام پر کہیں بلند ہے کہیں زیادہ فائدہ مند ہے تو وہ درود شریف جو مسنون ہے وہ سیہا جو آپ سے ثابت ہے اس کا پڑھنا افضل ہے وہی اصل درود ہے اور باقی تو انسانوں کے خیالات یا جذبات کا اظہار ہے خواہ و شیر میں ہو خواہ و نصر میں ہو خواہ و اردو میں ہو خواہ پنجابی میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو وہ تو پھر انسانوں کے کلام ہے نا تو جس طرح اللہ سبحانو تعالیٰ کے کلام کو باقی تمام انسانوں کے کلام پر فضیلت ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی باقی انسانوں کے کلام پر فضیلت ہے ایک عام شاعر کتنی بھی خوبصورت بات کرے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تو اس کی بات نہیں ہو سکتی ایک عام انسان کتنے بھی خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر خیر کرے لیکن وہ اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں دیا تو بہترین سی غا وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے اور اس کا پڑھنا باعث عدر و سواب ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں دراز میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں مثلا صرف اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ بھی درست ہے یہ بھی درست شریف مکمل ہے ایک طرح سے اگرچہ مختصر ہے اسی طرح اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبینا محمد یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ نبی کریم کہہ سکتے ہیں تو مختصر ہو یا درود ابراہیمی کچھ طویل شکل میں ہو اصل چیز تو ذکر میں مشغول ہونا ہے تعداد میٹر نہیں کرتی جتنا وہ احساس اور جذبہ اور عقیدت جو کہ دروشی پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری ہو سکتی ہیں بعض لوگوں کو دیکھا کیا ہے کہ دروش شریف تو بہت کسرت کے ساتھ پڑھ دیں لیکن فرض نماز کے طرف بلکل توجہ نہیں دی جاتی اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے لیے دروش شریفی کافی ہے تو کیا یہ ان کا طریقہ درست ہے بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہم اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے مثلا صحابہ کرام میں سے کسی نے آج تک دروشی پڑھنے کا یہ مطلب نہیں لیا کہ وہ ان کی نمازوں کے لیے بھی کافی ہو گیا یہ اب نماز کی ضرورت نہیں رہی نماز تو فرض ہے سب سے پہلا حساب قیامت کے دن نمازی کا ہوگا حقوق اللہ میں سے سب سے پہلا حق نماز ہے تو یہ دروشی پڑھنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے اب یہ دو حقوق اپنی اپنی جگہ پر ہیں آپ کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ آپ ایک کا حق دیتے دیتے دوسرے کا حق مار دے لہذا یہ کہنا بالکل درست نہیں کہ دروش شریف نماز کی جگہ پر بھی کافی ہے یا نماز کی اب ضرورت نہیں رہی صرف دروشی پہ کافی ہے یہ پھر حد سے بڑھنا ہوگا اعتدال سے نکلنے کی بات ہے تو ہمارا دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے ہر چیز اپنے مقام پر ہی خوبصورت ہوتی جی کوئی اور سوال مومن جو ہے وہ جنت میں جا کر کیوں حسرت کرے گا حالانکہ مومن کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے پھر بھی مطلب وہ کیوں اس پر حسرت کر رہے گا دنیا میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ نیک کے لاری ہے بہت اچھی اس کی پرفارمنس ہے ٹیم کامیاب بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود اگر کہیں کوئی کمی رہ جائے تو اس پر حسرت بھی ہوتی کامیابی کے باوجود مثلاً ایک طالب علم بہت اچھی پوزیشن امتحان میں حاصل کرتا ہے اور اس کے ساتھ بعض وقت اس کا افسوس بھی ہوتا ہے کہ اگر میں تھوڑی سی مینہ تور کرتا تو میں فلا مقام پر پہنچ جاتا اسی طرح اگرچہ جنت میں جا کر انسان بہت خوش اور مطمئن ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی کوتاہیوں یا اپنے کچھ فرائز کے بارے میں برتی غفلت پر افسوس بھی ہوگا اور حسرت بھی ہوگی اور اس وقت انسان چاہے گا کہ کاش میں اس وقت کو اس طرح استعمال نہ کرتا اس سے بہتر کاموں میں کرتا اور ان میں سے ایک دروشریف میں کتاہی ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بجائے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو کیا ایسا کہہ سکتے ہیں عام طور پر لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخفف کر دیتے ہیں یعنی اس کی صرف ابلیویشن استعمال کرتے ہیں برے خیال میں ایسا کہنا درست نہیں جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہا رہا ہے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کتنی دیر لگتی برے خیال ہے کہ سب سے آسان کام زبان استعمال کرنا ہے دنیا کی باتوں میں ہم کبھی نہیں تھکتے لمبی لمبی گفتگویں ایک بات کو بار بار کرنا ہاری عام عادت میں شامل ہوتا ہے لیکن جہاں ایسے کلام کی بات آتی ہے کہ جس کے ایک دفعہ ادا کرنے سے دس رحمتیں ہم پر آتی وہاں ہم بخل کر جاتے ہیں تو سلم کہنے کی بجائے صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہنا چاہیے یا پھر علیہ السلام کہہ دینا چاہیے اگر بہت ہی مختصر کرنا ہے یعنی نبی علیہ السلام جیسے بعض لوگ کہتے ہیں لیکن بہتر تو یہی ہے کہ صلاة اور سلام دونوں ہی ہوں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب إليک